سمونگڑ کی لڑائی 29 مئی 1658 اسوی کو مغل شہزادوں کے درمیان مغلیہ سلطنت کی تخت کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی جس میں ایک طرف مغل بادشاہ شاہ جہان کا سب سے لادلہ اور پیارا بیٹا دارشی کو تھا اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں شاہ جہان کے دوسرے دو بیٹے شہزادہ اورنگزیب آرمگیر اور شہزادہ مراد تھے سمونگڑ کی لڑائی وہ فیصلہ کن لڑائی تھی جس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ مغلیہ سلطنت کا اگلا شہنشاہ کون بنے گا 1657 اسوی میں جب شاہ جہان کے سخت بیمار ہونے کے بعد اس کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں تو شاہ جہان کے ایک بیٹے شاہ شجاہ نے بنگال میں اور دوسرے بیٹے مراد نے گجرات میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا لیکن شاہ جہان کے تیسرے بیٹے اورنگزیب آرمگیر نے جو اپنے سب بھائیوں میں سب سے زیادہ ہشیار تھے انہوں نے بظاہر تو خود مختاری کا اعلان نہیں کیا لیکن در پردہ وہ زبردست فوجی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تاکہ وقت آنے پر وہ دارہ شکو کی فوج کا مقابلہ کر سکیں دارہ شکو نے اپنے بیٹے سلمان شکو کی قیادت میں ایک لشکر بنگال کی طرف اپنے بھائی شاہ شجاہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جسون سینگ کی قیادت میں شہزاد اورنگزیب آرمگیر اور شہزاد مراد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا دارہ شکو کا وہ لشکر جو بنگال کی طرف بھیجا گیا تھا اس نے شہزاد شاہ شجاہ کو شکست دے کر بنگال کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا لیکن دوسری طرف جو لشکر راجہ جسون سینگ کی قیادت میں شہزاد اورنگزیب آرمگیر اور شہزاد مراد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا تھا اسے دھرمت کی لڑائی میں اورنگزیب عالمگیر اور شہزاد مراد کی متحدہ فوجوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی دھرمت کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد مہراجہ جسون سنگھ فرار ہو گیا اور شہزاد اورنگزیب عالمگیر اور شہزاد مراد کا فتح مند لشکر گوالیار کی طرف روانہ ہو گیا جب دارہ شکوک اور مہراجہ جسون سنگھ کی شکست کی اطلاع ملی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود آگے بڑھ کر شہزاد اورنگزیب عالمگیر اور شہزاد مراد کی فوجوں کا مقابلہ کرے گا آخر کار 29 مئی 1658 اسوی کو سموگڑ کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں ہندوستان کی مغل تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ باپ کی جگہ لینے کے لیے باپ کی زندگی میں ہی مخالف بھائیوں کی فوجیں اس طرح اپنا حق تلوار کے زور سے منانے کے لیے آمنے سامنے کھڑی تھی مہرخ آقل خان کے بیان کے مطابق سموگڑ کی لڑائی میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فوج کی صف بندی اور ترتیب سے ہی آدھی جنگ جیت لی تھی انہوں نے اپنی فوج کو کچھ اس طرح سے مرتب کیا کہ بڑے سے بڑے نقصان اور حملے کو برداشت کر سکیں مثلا انہوں نے دائیں بازو پر اپنے بھائی شہزاد مراد کو رکھا جس میں غالباً نو ہزار یا دس ہزار سپاہی تھے یہ وہ سپاہی تھے جن پر شہزاد مراد کو بڑا بھروسہ تھا بھائیں بازو پر انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے محمد سلطان کو رکھا جس نے اس سے پہلے کئی بڑی مہموں میں حصہ لیا تھا اس کے علاوہ مزید احتیاط یہ کی کہ دونوں طرف ان دونوں کی مدد پر دو بڑے بڑے سپاہ سالار شیخ میر اور بہادر خان کو مقرر کیا اور ان دونوں کو پانچ پانچ ہزار سوار دیئے تاکہ اگر کسی وقت دائیں یا بائیں پہلو کمزور ہو جائیں تو یہ دونوں ان کی مدد کو پہنچ سکیں کلب کی قیادت شہزاد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے پاس رکھی اور ہر اول میں دس ہزار سپاہی دے کر زلفکار خان کو مقرر کیا اس بات میں کوئی شباہ نہیں کہ دوسری طرف دارا شیخوں کی فوج میں بھی مغل سپاہ سالاروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جس میں رستم خان، بہادر خلیل اللہ خان، شہباز خان، زفر خان، دعود خان، رام سنگھ اور راو چھتر سال جیسے لڑاکے اور وفادار سپاہ سالار موجود تھے مگر ان میں یک جہتی، جوش اور ولولا نہ تھا اس کے برقس اورنگزیب عالمگیر کی ساری فوج ایک ہی عظم رکھتی تھی وہ اورنگزیب عالمگیر کو حق پر سمجھتی تھی اور اس کی خاطر دنیا کی ہر قوت سے لڑ سکتی تھی چنگ کی شروعات دارا شیخوں کی طرف سے ہوئی اور اس نے اپنی توپوں کے موں کھول دی بارود کی آگ اور دھومے سے ساری فضا بھر گئے اور اس دھومے کی اوٹ میں ہی دونوں فوجیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے دارا شیخوں کے لشکر میں سے سب سے پہلے رستم خان نے آگے بڑھ کر اورنگزیب عالمگیر کے توپ خانے پر حملہ کر دی اس کے مقابلے میں اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں سے بہادر خان نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا لیکن رستم خان کی فوج کا حملہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ بہادر خان اسے برداشت نہ کر سکا اور اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں ہی کام آگیا قریب تھا کہ رستم خان کی فوج جنگ کا پانسہ پلٹ دیتی لیکن شیخ میر اور اسلام خان کی فوجوں نے رستم خان کی فوج پر حملہ کر کے اسے گھیرے میں لے لیا اور رستم خان کو قتل کر دیا دوسری طرف راج پوتو نے اپنی روایات کے مطابق شہزاد مراد پر حملہ کر دیا راج پوتو کا حملہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ شہزاد مراد راج پوتو کے اس حملے کو برداشت نہ کر سکا اور وہ پیچھے ہٹنے لگا جہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر خود اپنے دستے کے ساتھ شہزاد مراد کی مدد کو پہنچے اور انہوں نے راج پوتو کے زور کو توڑا شہزاد اورنگزیب عالمگیر کے سپاہیوں نے شہزاد اورنگزیب عالمگیر اور ان کے بھائی شہزاد مراد کے دفاع میں چول لڑائی لڑی اس نے اس جنگ کا پانسہ پلٹ دیا دارا شکو کو اپنے ان راج پوتو اور ان کے سردار راجہ چھتر سال پر بڑا ناز تھا لیکن جب اورنگزیب عالمگیر نے راج پوتو پر حملہ گیا اور تمام راج پوتو کو قتل کر دیا تو دارا شکو کے دل میں بھی خوف نے جگہ بنا لی لیکن اس خوف کے باوجود بھی دارا شکو راج پوتو کی مدد کے لیے آگے بڑا جیسے ہی دارا شکو اپنے لشکر کے ساتھ راج پوتو کی مدد کے لیے آگے بڑا تو اورنگزیب عالمگیر کے توپ خانے نے اپنا رخ دارا شکو کی طرف موڑ دیا اور گولوں کی برسات کر دی یہ صورتحال دارا شکو کے لیے بڑی ہی خطرناک تھی اس کے ساتھوں نے اسے بچانے کے لیے اسے کہا کہ ہاتھی سے اتر کر آپ گھوڑے پر بیٹھیں لہذا دارا شکو ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھ گیا دارا شکو کا ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر بیٹھنا ہی تھا کہ اس کی فوج سمجھی کہ دارا شکو مارا گیا ہے دارا شکو کی اس گزدیلی یا ہماکت نے رہی سہی قصر بھی پوری کر دی اور ہر طرف جمی جمائی صفیں بگڑ گئیں اور کچھ ایسا انتشار پیدا ہوا کہ دارا شکو کی فوج بدحوث ہو کر بھاگ گئی دارا شکو کے چند جانساروں نے دارا شکو اور اس کے بیٹے سلیمان شکو کو زبردستی گھوڑوں پر بٹھا کر آگرہ کی طرف بھگا دیا اب تک میدان جنگ اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ میں آ چکا تھا دارا شکو کے جو سپاہی چھوٹے چھوٹے دستوں میں اب تک لڑ رہے تھے دارا شکو کے فرار ہونے کے بعد وہ بھی میدان جنگ چھوڑ گئے اورنگزیب عالمگیر نے اس کامیابی پر اپنی پیشانی خدا کے حضور میں ٹیک دی اور جہاں کھڑے تھے وہیں سجدے میں گر پڑے عالمگیر نامہ کے بیان کے مطابق اس لڑائی میں دس ہزار سپاہی کام آئے اور اسی قدر زخمی بھی ہوئے اور باقیوں نے راہ فرار اختیار کر لی یعنی دوسرے لفظوں میں ساٹھ ہزار سپاہیوں میں سے دس ہزار سپاہیوں نے دارا شکو کی خاطر جانے قربان کر دی انیس مسلمان اور نون راج پوتردار دارا شکو پر قربان ہو گئے اورنگزیب عالمگیر اور دارا شکو کی فوجوں میں اب تک دو لڑائیاں ہو چکی تھی پہلی لڑائی دھرمت کی جس میں راجہ جسون سنگھ نے اورنگزیب عالمگیر کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی اور دوسری سموگڑ کی لڑائی جو دارا شکو نے اپنی پوری قوت کے ساتھ لڑی اور وہ بھی ہار گیا یہ لڑائی شاہ جہان کے پایہ تخت سے صرف سات مل کے فاصلے پر لڑی گئی تھی اس لڑائی کے انجام نے تخت بھی اور تاج بھی دونوں ہی شہزادے اورنگزیب عالمگیر کے قدموں میں ڈال دیئے تھے موسیقی